یہ آپ کے بلے کا بڑا ذکر ہو رہا ہے علی زفر صاحب بار بار اس پر لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ سب معاملہ جا بلے کی طرف رہے گا آخر بلہ کیوں لے لیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس میں بلہ لے لیا گیا تھا وہ آئین کے خلاف تھی فاہب یہ کہہ رہے گا یہ سیاسی مقدمات ہیں سیاسی مقدمات بنتے ہیں اور ہمارے ملک میں بنتے ہیں اور بنتے رہے ہیں اور بنتے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کی سمات ہوئی اس دوران جزیز نے بار بار یہ سوال اٹھایا کہ تحریک انصاف سے جو ان کا بلے کا نشان چھنا گیا سارے مسئلے وہاں سے پیدا ہوئے تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھنا ایک غلط فیصلہ تھا اس پر آج کاشی فباسی نے اپنے شو میں زبردست تجزیہ پیش کیا اور تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھننے پر نون لیگ کو ایسا آئینہ دکھایا کہ شو میں بیٹھے ڈاکٹر طارق فضل چودری کی بولدی بان ہو گئی آئیں پہلے کاشی فباسی اور باقی میں مانو کی گرما گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے بلے کا بار بار ذکر آج ججز کے ریمارک سے ایسا لگ رہا تھا جیسے بلے کا جو فیصلہ دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے وہ اتنا شاید ٹھیک نہیں بلکہ غلط فیصلہ تھا لیکن اس کے نتائش کے اوپر لیکن یہ نشاندہ ہی کی گیا اور ایک ڈیفینس آ رہا تھا بار بار کی فیصلہ کیوں دیا گیا دوسری طرف جو بلے کا سمبل لیا گیا اس پہ بڑی دلچسپ بحث ہوئی دوسری طرف جو بڑی دلچسپ بحث ہوئی سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشان سے محروم کرنا اس تنازع کی وجہ بنا کیا کاغذر سنی یہ آپ کے بلے کا بڑا ذکر ہو رہا ہے علی زفر صاحب بار بار اس پہ لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ سب معاملہ جا بلے کی طرف رہا گیا آخر بلہ کیوں لے لیا گیا جی کاشر صاحب دیکھیں جو ججمنٹ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس میں بلہ لے لیا گیا تھا وہ آئین کے خلاف تھی اور وہ قانون کے بھی خلاف تھی جو الیکشن ایکٹ ہے اور جو جمہوریت کے تقاضے ہیں اور پنسپلز ہیں جو آئین کا حصہ ہیں ان کے بھی خلاف تھی اور جب یہ ججمنٹ آئی صاحب وحال تو قاضی فائصہ صاحب نے کہا لوجک کی بات نہ کریں لیٹر کی بات کریں لیٹر تو پھر لیٹر ہے کہ اس میں اگر کچھ پابندی ہے تو پھر تو ہے لیکن جو جو سمبل والا کیس تھا اس کے اوپر جو آپ بحث دیکھ رہے تھے آج جو میرا خلیت جج سائبان کے درمیان ہی تھی وہاں بڑا کلیر ڈیوائیڈ تھا کہ جنہوں نے ججمنٹ پاس کی تھی وہ تو اس کو بحث کر رہے تھے اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اس کا دفاع کر رہے تھے لیکن زیادہ جو جج سائبان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ججمنٹ غلط تھی اور اسی کی وجہ سے یہ سارا جو پہلے ایک آئینی برہان ہوا پھر ایک سیاسی برہان ہوا پھر ایک الیکشن کا برہان ہوا اور اس کے بعد اب یہ کیس بھی آ گیا جہاں ریزرف سیٹس کا معاملہ آیا تو اس کی جو جڑ ہے جو بنیاد ہے سارے جھگڑے کی وہ سمبل کا کیس ہی ہے بٹ ایک یونینیمس بیو ہے کہ یہ ججمنٹ غلط ہے اوٹسائیڈ آف الیکشن کمیشن اور پاکستان سر سنجھیں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے باہر یہ یونینیمس بیو ہے کہ ان کے بعد بلہ ہونا چاہیے لیکن آپ سیاسی مخالف تو اس بات سے بھگنے ڈال رہے تھے کہ جب بلہ لے لیا گیا ایک لارجل بیو یہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت کو ڈپرائیب نہ کریں کروڑوں ووٹرز ہیں ووٹر ڈپرائیب ہوتے ہیں جب آپ ان سے بلے کا نشان لے دیتے ہیں لیکن پھر آپ نے الیکشن میں نشان نہ ہو کے بھی لوگوں نے ڈونڈونڈ کے بینگنوں پر ووٹ مورے لگا دی تو پھر آپ کو ٹنشن نہیں ہونی چاہینا لیکن یہ ظاہر ہے ہم شور وہ اس چیز کا ہی ایک شروعات ہے کہ آخر خرابی شروع کہاں سے مونیب صاحب بھی وقینا میں ہے جب آپ کے پاس دو تین نوکار لے کرنا چاہتا ہے مونیب where do you see this going کس طرف جا رہا ہے یہ جو کیس تو زیادہ میرے خیال ہے صفائیاں اور کس نے کیا غلطی کی اس طرف زیادہ چلا گیا ہے اب ایشو یہ ہے کہ جب یہ بلے کا فیصلہ آیا تھا تو بسرد اترام بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے میں نے ارس کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں تو خیر قائل بھی نہیں ہوں ہائپر ٹیکنیکالٹیز کا کیونکہ ہائپر ٹیکنیکالٹیز کے اندر جا کر اگر آپ فیصلے کریں گے تو ہیں تو ہم ایڈی انڈرز سارے انسان کانسٹیوشن اور لاو کی اگر بات کی جائے تو سمجھ آتی ہے فیر نا بٹ کچھ مائنر چیزوں کو لے کر اگر آپ کسی کو ڈسنفرنچائز کریں کسی کا بلے کا نشان لے لیں کسی کا پارٹی کا نشان لے لیں یا کسی کو پارٹی صدارت سے اٹھا دیں جو ایک زمانے میں میاں نواز شریف کے ساتھ کیا گیا اور اس کے اندر بھی زمین اور آسمان کے کلابے ملائے گئے جناب بندیان صاحب کی جانب سے بعد میں انہوں نے خود اپنا ہی بیو چینج کر دیا تو گزارش یہ ہے کہ جب اس طرح کے کاموں میں موزز جج ساہبان پڑتے ہیں تو بسرد اترام وہ اپنی ججمنٹس کا خود تمسخر بھی اڑواتے ہیں جہاں تک بلے کے نشان کا معاملہ تھا ہے پارٹی سیمبل کا معاملہ تھا میں ٹیکنیکلی اس سے اگری نہیں کرتا تھا اور آج بھی شاید نہیں کرتا ہاں یہ جو نشستوں والا معاملہ ہے اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے جو کہ جہاں اب ہو رہی ہے اگر ان کو نہیں مل سکتی تو شاید ان کو بھی آج بھی بڑے ایک پرٹینٹ سوال تھے کہ اگر اس اسیمبلی میں سو سیٹے ہیں چالیس آج ہیں تو ساٹھ اگر نہیں آزاد رہنا چاہے تو پھر سیٹے کس کے پاس جائیں گی تو بڑے لوجیکل سوال ہیں جس کا جواب میرا خیال آنے والی پروسیڈنگز میں آئے گا میں سیاسی معاملات کی طرف چلوں آج فیصل بادہ صاحب نے کیونکہ یہ کیس تو چل رہا ہے ہم آپ کی جلتے رہیں گے لیکن یہ جو سیاسی طور پر پی ٹی آئے کچھ مشکل میں نظر آلی ہے آج بادہ صاحب نے کہا ہے شاید کہ پارٹی بین ہونے لگی ہے سنیے گا انہوں نے کیا کہا میرا اپنا خواہل ہے کہ انجھلی یہ چیزے پر پارٹی بین کی طرف آپ سمجھتے ہیں سیاسی جماعتوں کو بین کرنا ایک آپشن ہونا چاہیے جمعوریت میں حصولی کا آپر نہیں لیکن اگر سیاسی جماعتوں کو بین کرنا ہے اس لیبل پہ چاہیے جائیں گے مول کوئندی کی سالشتر پر جائیں اور ایک فیاس کے اٹھاتے دشوانہ کام کرنا کی ہو رہا تو وہ تو مجھ پر آلاف میں بھی آکھیں گے تو خطر بین لگا رہے ہیں بریک میں پارٹیز پر بین لگا کے میں نہیں سمجھتا کہ ملک میں جو سسٹم ہے وہ آگے چل سکتا ہے امکی ام لندن کی انہوں نے بات کی زیرا انہوں نے تمام حدود اور قیود پار کر دی تھی پاکستان تریقین صاحب ابھی پار کرنے کے چکر میں ہے کبھی کبھی ایک بار نکالتی ہے پھر کھینچ لیتی ہے پھر ان کا کوئی سیانہ بندہ آ جاتا ہے کہتا ہے نہیں جی نہیں ہمارے تو بندہ ہی امریکہ بیٹھے ٹویٹ کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے نہیں حمود اور امان والے جو ہیں کمیشن والے وہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کبھی دائرے سے ایک ٹانگ بار نکالتے ہیں پھر اندر کرتے ہیں اندر بار کرتے ہیں لیکن یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک اس طرح کا اداروں کے خلاف ایجنسیز کے خلاف قومی سلامتی کے داروں کے خلاف اس طرح کی بات کریں میں یہ کمپلیٹ کرلوں یا تو اس پہ سٹینڈ لینے پھر کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں اور یہاں پھر کہیں جی نہیں ہم سے گلتی ہوئی ہے بلہ آدھا تیتر آدھا بیٹھے سامنے آتے بھی نہیں چھپتے بھی نہیں یہ نہیں ہوتا ساف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں سنے در میاں صاحب نے بھی ایک مدرمان کمیشن پر کچھ کہا جس سے در مدرمان نے ان کے پر مشتمل جو کمیشن بنایا اس کمیشن نے بہت ہی تفصیلی جاتا لے کے ایک سچی کھری ریپورٹ شائع کی اس ریپورٹ پہ آج تک کبھی کس نے کان نہیں دھرے قصورم سب کا ہے ان کو پڑھا بھی نہیں شاید اگر اس کو پڑھ لیتے اس پر عمل کرتے تو آج کا پاکستان جو ہے وہ ایک مختلف پاکستان ہوتا اور شاید یہاں پہ اس طرح کے کھیل نہ کھیلے جا رہے ہوتے جو آج بھی کس نے کسی شکل میں کھیلے جا رہے ہیں یہ کھیل آج بھی کھیلے جا رہے ہیں دیکھیں پاکستان طریق انصاف کا میں ابھی ایک اس کا مطلب یہ ہے جو ٹویر سمران خان صاحب نے کی امود و رمان کمیشن اور جنیالوں کی تصویریں اور غدار کاؤن سارا آپ کے سامنے ہیں اس سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں جو مینوار شیف صاحب ابھی کہہ رہے ہیں اس سطح کم تحریک انصاف سے اتفاق کرتے ہیں لیکن اس سے جو اگلا قدم ہے جب آپ یہ کہتے ہیں جنب آپ کے موجودہ دور میں جو آپ کی ملٹری قیادت ہے اس کے اوپر آپ بلزام تراشی کرتے ہیں اور پھر آپ کے ٹرولز جو ہیں وہ تمام حدود پار کر جاتے ہیں اور وہ بھی سارے آپی کے لوگ ہیں وہ غلط ہے علید عمر صاحب آپ کو پی ٹی آئی مشکل میں نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں یہ انکریزنگلی چیٹر سن رہے ہیں پابندی لگے گی غداری کے مقدمے خصوصاً یہ جو ایف آئی اے کے مقدمات آپ لوگوں نے چیلنز دکی ہے میں خلی اتراز لگیا اس کے اوپر تو یہ تو بلا کے یہ ایک معاملہ کس طرح جاتا ہے نظر آ رہا دیکھیں کیسز تو اتنا تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اب تو خاموش رہنے پہ بھی کیسز بنائے جائیں گے کوئی جواز ملتا ہے کیس بنا دیتے ہیں اور کرمنل کیس بنا دیتے ہیں آپ کا یہ ایک ٹویٹ ہے ایک بیان ہے ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک فیکچول سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر کچھ لوگ آ کے کہہ رہے تھے غداری کا مقدمہ بنائیں گے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ایف آئی اے کو دیں گے ایف آئی اے بھی بیچ میں آ گئی اور کرمنل کیس بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ تو ایک مزاق بنا دیا ہے کیسز کو اور کرمنل لاؤ کو آپ یہ دیکھیں جو تین کیسز تھے بڑی باتیں ہوئی تھیں کہ جی سائفر کوئی کیس ہے اور بڑا مضبوط کیس ہے اور اس کو جیل ٹرائل کر کے سزا بھی دے دی گئی توشہ خانہ کیس ہے بڑا ہیوڈ کیس ہے بڑی کرپشن ہوئی ہے وہ بھی جیل ٹرائل میں کنوکشن ہو گئی دونوں کیسز جو ہیں ایک کیس پہلے دن ہی جب میں پیش ہوا تو سزا جو تھی محتل کر دی ہائی کورٹ نے اتنا بے بنیاد کیس تھا توشہ خانہ والا اور سائفر کیس میں ٹھیک ہے پرولانگ سی آرگیمنٹ ہوئی دیر ہوئی لیکن الٹیمیٹلی عدالت نے بری کر دیا بائزت بری کر دیا عمران خان صاحب کو بھی اور شاہب یہ کہہ رہا ہے یہ سیاسی مقدمات ہیں سیاسی مقدمات بنتے ہیں اور ہمارے ملک میں بنتے ہیں اور بنتے رہے ہیں اور بنتے رہیں گے جی اور بالکل اور میں ان فیکٹ جو بھی آپ نے ایک چیز نہیں سنائی آپ تھوڑا سا وہ شہباز شریف صاحب نے جو انسٹیٹوشنز کے بارے میں جج سہبان کے بارے میں ڈائریکٹ اٹریک کیا تھا وہ بھی اگر اپنے پروگرام میں سنا دیں کالی بیڑوالا تو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے کون کس کے خلاف سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ جو ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی پرائیم میسٹر صاحب کی طرف سے کہ میں دھوڑاتا تو نہیں لیکن جج سہبان کے بارے میں کہ جی آپ جو جج سہبان یہ کیسز کا فیصلہ کر رہے ہیں امران خان صاحب کے فیور میں یا پی ٹی آئی کے فیور میں وہ جو ان کے عدلیہ میں آج بھی کالی بھیڑے ہیں جو امران نیازی کے حق میں فیصلے کر رہے ہیں مجھے اگر یاد پڑتا تو اس کا ڈیریکٹ کوٹ یہ علی زفر صاحب تو وہ اب آپ دیکھیں کون انسٹیٹوشنز کون انسٹیٹوشنز کو اٹیک کر رہے ہیں ہم تو اپنا مقابلہ کر رہے ہیں ان بے بنیاد کیسوں کا اپیلیں فائل کر کے اور ہم نے تو ججز کے خلاف نہیں بات کی ہم تو بلکہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم تو پیسٹو کے بیسٹ کر رہے ہیں میں مارکہ جاتو کہا سپورٹ کر رہے ہیں روحف حسن صاحب نے کہا کہ چیف جسٹر پاکستان نے سائن کی کتاب کی دھجیاں اڑا دی وہ بندہ چیف جسٹر پاکستان نہیں رہ سکتا اس کو اپنی گدی چھوڑنی پڑے گی کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کا اعترام کرتے ہیں اگرہ جملہ سنانے کامل ہے آپ دیکھئے کہ آج کا کیس میں جو چل رہا ہے جوڈیشری اپنی آزادی خود انتظامیہ کے سامنے فروخت کر رہی ہے ہماری درخواست سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے کیونکہ چیف جسٹر صاحب اس کو سننے کو تیار نہیں ہے سب دیکھاؤ مال ہے نظرین آپ نے سب میں مانو کی گفتگو سنی تحریکہ انصاف کے سینیٹر علی زفر نے کہا کہ اب ججز خود اس بات کا ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے بلے کا نشان جو انہوں نے چھیلا یہ فیصلہ ان کا غیر آئینی اور غیر قانونی تھا مگر آج بھی آپ نے دیکھا کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلے کے نشان چھننے کے اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ تحریکہ انصاف نے اپنی پارٹی کی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی انہوں نے پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن ٹائم پر نہیں کروائے جس کی وجہ سے ان سے بلے کا نشان چھنا گیا جبکہ باقی تمام جزیز نے اس فیصلے کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر تحریکہ انصاف سے بلے کا نشان نہ لیا جاتا تو آج جو مجودہ آئینی برہان ہے یہ کبھی بھی پیدا نہ ہوتا اور نہ مقصود نشستوں کے اس شکر میں ہر پارٹی پڑی ہوئی نظر آتی ناظرین آپ کا کیا خیال ہے طریقہ انصاف سے بلے کا نشان چھننے کا فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ